موسیقی 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 جالیسی کوئی نہیں ہے خدا کی قسم جالیسی کوئی نہیں ہے الحمدللہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے سمائی کے کتنے کو گار ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس بات کو صحیح ہو گیا جالیسی والی بات نہیں ہے بات صرف ایک سبق کی ہے صرف ایک سبق کی ہے کہ ایک انسان کی ہوتی ہے نیڈ ایک انسان کی ہوتا ہے وانٹ آپ نے ان انسانوں کی نیڈنگ پوری کی آپ نے نیڈ سے زیادہ ان کا وانٹ کر دیا ہے صحیح ہے اب دوسرے بندے بھی آئیں گے اب دوسری ماں بھی آئیں گی جو بے وکوف بنی ہوں گی لالچ ان کے دماغ پر دھیمت بن کے چار جائے گی ان کا دماغ اور لالچی وہ بن کے اپنی بچیوں کو سامنے لا کے آپ کے سامنے والی لام کریں گی پھر ان کو جب وہ بچیاں 18-19 سال کی ہو جائیں گی جب ان کو اس چیز کی عادت پڑ جائے گی یہ چیز بہت عام ہو جائے گی ان کے لیے پھر ان کو ٹپڑے اتارنے میں بھی کوئی ٹیکشن نہیں ہوگی پھر وہ تو اپنی ماں کی بھی نہیں سننے والی کیونکہ کل کو یہی بیٹیاں بولیں گی جب ان کی ماں اگر ان کو منع بھی کرے گی کہ ہاں تو ہی تھی مجھے سامنے لانے والی تو نے ہی مجھے انکریج کیا تو نے ہی مجھے رنگ لائٹ لے کے دی تو نے ہی مجھے موبائل فون لے کے دیا تو نے ہی مجھے انٹرنیٹ کا کنیکشن دی بلکل صحیح کا رگڑنے والا برش بلکل صحیح کا کیونکہ اب یہ برش ایسا رگڑا کھائے گا ایسا رگڑا دے گا ساتھ ساتھ کہ آپ کی قسمت کی لکیریں مٹ دیں گی اب انشاءاللہ تعالی جو خواب تم نے جو سجائے میں ہے نا کہ سوشل میڈیا پر رہے کہ ہم یہ یہ کچھ کریں گے نہیں کرنے دیں گے غلط کام کی پکڑ ہمیشہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی بھی پکڑ بہت جلدی ہے تو اسی خوشی میں میں ایک خبر آپ کو سنا دیتا ہوں اور یہ بلکل اوپھنٹک خبر ہے پوچھ لیجئے گا ان دونوں ماں بیٹی سے کہ ابھی پچھلے ہی دنوں میں ابھی حالی میں ایک عورت جو ہے انہی کے محلے سے ان کے گھر گئی ہے اور جا کر وہ معلومات لے کر آئی ہیں کہ میری بچی کو لائیو اوپن کروا دو ٹک ٹاک کی تاکہ ہمیں بھی سپورٹ ہو اور ہم اپنے گھروں کے بل وغیرہ دا کریں ہمارے پاس بھی کوئی گاڑی آ جائے ہم بھی تھوڑے سے تگڑے ہو جائے آج ان کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑی چرچائیں ہیں ان کی ٹک ٹوپ کے اوپر یہ بچے لائیو آیا کرتی ہیں لوگوں سے ایک گفٹ بغیرہ مانگتی ہیں لوگ گفٹ کرتے ہیں ایک بار تو پانچ شیر مارے کسی نے شیر کی قیمت بھائی بہت ہوتی ہے ہمیں تو پتہ نہیں کتے ہوتی ہیں ہمیں تو کبھی کسی نہیں مارے نہیں اچھا یہ جھوپلینوں ماں مکان میں کسی گاؤں میں رہا کرتے تھے اب انہوں نے شہر میں سٹی میں کوئی گھر لے لیا ٹھیک ٹھا گھر ہے اچھا خاصا ہو اور نئی ابھی سولر مانگوائی ہے وہ لائٹ والی واشنگ مسین نئی خریدی اپنے بلوگ میں ہی سب کچھ دکھاتی رہتی ہیں جو بھی کچھ یہ کرتی ہیں وہ اپنے بلوگ میں دکھاتی ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا آج ہم نے یہ کیا آج ہم نے اتنی صفائی کیا آج ہی سب کچھ کرتی ہیں یہ سب کچھ دکھاتی ہیں جو بھی اپنے گھر کے اندر یہ کرتی ہیں بلوگ میں اپنے ان کے بلوگ میں جا کے دیکھ لو سب کچھ ہے تو اس بچی کے اوپر ہی اونگلیاں کیوں اٹھائی جاری میرا جو سوال یہ ہے اس بچی کے اوپر ہی اونگلیاں کیوں اٹھائی جاری اگر وہ اپنی گریبی سے نکل گئی اس بچی کے اوپر ہی اونگلیاں کیوں اٹھائی جاری ان بچوں کے اوپر اونگلیاں کیوں نہیں اٹھائی جاری جس نے یہ سب کچھ سٹارٹ کیا تھا جس نے ایک گند فیلانا شروع کیا تھا ان کے اوپر اس وقت آپ لوگوں نے اونگلیاں کیوں نہیں اٹھائی کوئی ڈنڈا گھسواتا ہے کوئی بوتل پر بٹھاتا ہے کوئی سسٹم میں پانی ڈلواتا ہے کوئی انڈے کہاں پھڑواتا ہے کہاں نہ کہاں کہاں نہیں پھڑواتا تم سب دیکھتے ہوگے نادان تم بھی نہیں میں بھی نہیں تم بھی نادان نہیں ہو تم نے بھی دیکھا ہوگا میں بھی نادان نہیں میری بھی نظروں کے سامنے آتا ہے کہاں کہاں وہ انڈے پھڑواتے ہیں کس کس سے کہاں کہاں وہ تیل ڈلواتے ہیں تیل لگواتے ہیں کہاں کہاں آتھاک گھسوا دیتے ہیں کیسے دھکے لگواتے ہیں بوتلوں پر بیٹھ بیٹھ گیا کیسے تکیوں کے اوپر دھکے لگواتے ہیں دیکھا ہوگا تم نے بھی ان مگر مچوں کے بارے میں کیوں نہیں بولا گیا جب یہ بچی آپ لائی واری میں اس کے سپورٹ میں نہیں ہوں میں تو لڑکی کے اتنا خلاف ہوں سوشل میڈیا میں کوئی بھی لڑکی ہو چاہے وہ چاہے جتنی دین کی بھی تعلیم دیری میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ تُو کیمرے کے سامنے ہی نہ یہ معاشرہ ایسا ہے یہاں اتنا گند ہے اتنا میں اس کے سپورٹ میں نہیں ہوں بس میں اس چیز کو کہنا چاہ رہا ہوں ان مگر مچوں کو کیوں نہیں سمجھایا جو مگر مچ اس طرح کے ابھی بھی کام کر رہے ہیں ابھی بھی لڑکیاں یہ تو بچی ہیں وہ جوان جوان لڑکیاں پتہ نہیں ان کے ماں باپ بھائی بہن سب مر گئے کیا ہوا سب پر لوگ صدھار گئے کہاں چلے گئے ان کے ماں باپ کہنے والا کوئی نہیں ان کو ان کو وہ دیکھتے نہیں ان کے گھر میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ کیمرے کے سامنے کیا کچھ کر رہے ہیں ساری دنیا کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں ہماری انڈیا میں معلوم ہے تمہیں کس کس طرح کے ریاکشن آتے ہیں جو وہ فیس بک پہ تم لوگوں نے بیوڈے ڈال رکھی وہ اندازہ ہے اندازہ ہے ملک کا نام کس طرح سے تم لوگ بدنام کر رہے ہو اندازہ ہے اتنا سا بھی اندازہ نہیں فیس بک پہ جا کے اپنی یہ لائیو کی جو چھوٹی چھوٹی کلپ ڈال رکھی ہے وہاں پہ فیس بک پہ ان کے کمنٹس پڑھ لینا کہ کتنی عزت تم لوگوں نے کمارک کی ہے سب کچھ کرنے کے بعد ابھی تو اس بچے نے کچھ بھی کند نہیں کھلایا کچھ نہیں ابھی تو یہ لائیوی بیٹری ہے موں پہ کچھ لگا لیتی ہے کالا پیلا یہ کر لیتی ہے پھر کہہ رہا ہوں میں اس کے سپورٹ میں نہیں ہوں میں بہت خلاف اور بچیاں اس معاشرے میں آئے وہ تو بھائی بہت ہی غلط بات ہے لیکن اس وقت کہاں زبان چلی گئی تھی تمہاری اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ سٹارٹنگ ہوا تھا غلط بات ہے ان کو بھی روکو جو وہ لڑکے اس طرح کے کر رہے ہیں اور سارے پاکستانی لڑکے ہیں گند مچا رکھی ہے لڑکیوں سے کیسے کیسے حرکت کرواتے ہیں ان لڑکے ستھانے آگئی تھی اس کے لائیو بیین ہو گئی یہ تو اچھا ٹک ٹوک نے یہ اوپشن دے رکھا اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو لائیو بیین ہو جاگی نہیں تو خدا کے قسم تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھا دیں گے سب کچھ سب کچھ کا مطلب سمجھتے ہو سب کچھ یہیں پہ تمہیں لائیو پہ دکھایا کرتی ہے یہ تو ہاد بندے ہوئے ان کے یہ کچھ دکھا نہیں سکتی اس طرح کا جہاں تک ان کو پرمیشن ملی بھی وہاں تک تو اس سے تھوڑی سی حد بھی پار کر دیتی ہے ایسے دباؤ